بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ دنوں تحریک لبیق نے فرانسیسی مصنوعات کے ویکارٹ اور فرانس کے سفیر کو بے دخل کرنے کے لیے لیاقت باغ سے فیضاباد تکریلی نکالنے کا اعلان کیا تھا پولیس کی طرف سے گریفتاریوں اور آنسوں گیس کی شیلنگ کی وجہ سے تحریک لبیق نے فیضاباد کے مقام پر دھرنا دے دیا دو دن بعد حکومتی مذاکراتی ٹیم اور مذہبی جماعت کی قیادت کے درمیان ہونے والے مائدے کے نتیجے میں یہ درنا ختم ہوا مائدے میں تیپ آیا کہ حکومت فرانس کے سفیر کو دو سے تین ماہ کے عرصہ کے اندر فیصلہ سازی کے ذریعے ملک بدر کرے گی حکومت اپنے سفیر فرانس میں تائینات نہیں کرے گی فرانس کی مصنوعات کا سرکاری سطح پر مکمل بائیکارٹ کیا جائے گا گریفتار شدہ اسیران ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو فل فور رہا کیا جائے گا اور بعد میں موجودہ مارچ کے حوالے سے کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا جائے گا حضور امیر المجاہدین نے جس مقصد کے لیے آپ کوئی سردی میں اس تکلیف دے موسم میں کال دیتی الحمدللہ اللہ کریم جل جلالہ نے ہمیں اس میں عظیم کامیابی عطا کی ہے تاریخ لبیق پاکستان کے تمام ذمہ داران تمام الشاقان مصطفیٰ علیہ تحییت و سلام آپ وزرات میں جس انداز میں نبی علیہ السلام کی جزت آبرو پر پیرا دینے کے لیے سندرہ نومر کو لیاقت باغ سے ہوتے ہوئے حیث آباد پہنچے ہیں نبی علیہ السلام اپنی حفاظت فرمانے والے کے لیے حضور دعا فرماتے ہیں اگر تو ابو عیوب انساری نے پوری رات پہرہ دیا تو میرے آقا نے فرمایا اللہ محفظ ابا عیوب کما باغ تا یحفظ انی یا اللہ ابو عیوب انساری نے جیسے پوری رات میرا پہرہ دیا یا اللہ ہمیشہ ان کی تو حفاظت فرما اور جو تم ہم ہمارے تاریخ لبیگ یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو یا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے میں بڑا مہتاک لفت بول رہا ہوں صدا بادشاہی میرے رب کی ہے توجہ توجہ وفاہ موختی عظمہ بقار دیگران کر دی وفاہ تم نے اسلام سے سیکھی مراد یہ ہے کہ اسلام آباد یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ جگہ ہے اور اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی وفاہ موختی عظمہ بقار دیگران کر دی اور وفاہ موختی عظمہ مور نور الحق قادری کا کہنا ہے کہ اس مائدے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اس وجہ سے اس کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ فرانس میں گستا خانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف تحریک لبیق کے درنے پر حکومت کو کوئی اعتراض نہیں تھا بلکہ یہ اعتراض احتجاج کے طریقہ کار پر کرتا ہے تحریک لبیق کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن پیر انیت الحق شاہ کا کہنا ہے اگر حکومت اس مائدے پر پورا نہیں اترتی تو تحریک لبیق کی مجلس شورا اگلے لائے عمل کا فیصلہ کرے گی